دلی پولس کے ایک افسر ایسی پی کی پتنی نے بھی جان دینے کی کوشش کی اور گھر کی چوتھی منزل سے چھلاک مکاتی دلی پولس کے ایسی پی کا سوسائیڈ ایسی پی نے گولی مارکر کے خودکوشی سپیشل سیل کے افسر کی سوسائیڈ میسٹری دلی پولس کی سپیشل سیل کے تیز ترار افسر امید سنگھ نے اپنی جان دے دی نوڑا کے سکٹر سو میں لوٹس بولیوارڈ اپارٹمنٹ کی چوتھی منزل پر امید سنگھ پتنی سریتا کے ساتھ رہتے تھے سولہ نومبر کی رات قریب دس بجے ایک گولی کی آواز سنائی دی اور پھر ہر کم مچ گیا گولی کی آواز ایسی پی امید سنگھ کی پتنی کے علاوہ اپارٹمنٹ میں تینات گارڈ نے بھی سنی گھٹنا کرم کے مطابق ایسی پی امید سنگھ نے اپنے فلیٹ پر خود کو گولی ماری امید سنگھ نے سرویس ریوالوارڈ سے اپنی داہینی کنپٹی پر فائر کیا فائر ہوتے ہی ایسی پی امید وہیں گر پڑے سوسائیڈ کے وقت امید کی پتنی سریتا بھی موقع پر موجود تھی خودکوشی کے بعد پتنی سریتا چوتھی منزل سے بھاگ کر گارڈ کے پاس پہنچی کمرے میں خون سے لگ پت امید سنگھ کی لاش پڑی تھی امید سنگھ کی لاش کو دیکھنے کے بعد پتنی سریتا پدھ ہواس ہو گئی گارڈ کے مطابق امید سنگھ کے سوسائیڈ کے بعد سریتا سنگھ نے خود پر چاکوں سے حملہ کیا اور اس کے بعد چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی دروازہ توڑ کے اندر جا کے دیکھا تو ہم مرتا وستہ میں پایا گیا تھا ان کی وائف کے دورہ بھی پرسے نیچے کودا گیا جیسے وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں تو ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور ہم لوگ آگے اس میں انویسٹیکیشن کر رہے ہیں اس کی کرنا کی پیچھے کی موٹیف کیا ہے سریتا سنگھ کو نرڈا کے یتھارت ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ان کی حالت کمبھیر بتائی جا رہی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر دلی پولیس کے سپیشل سیل کے ایسی پی امیت سنگھ نے خودکوشی کیوں کی پولیس اس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہے لیکن کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں پونیت شرما کے ساتھ چراغوٹھی نویڈا آج تک نشت طور پر یہ حیران کرنے والی خبر ہے کہ آخر ایسے کیسے سمباب ہے سیدھے چلتے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیئیوگی شیویندر شیواستم موجود ہیں شیویندر سب سے پہلے ابھی امیت سنگھ کی موت ہو چکی ہے لیکن امیت سنگھ کی جو پتنی ہے ان کی حالت کیسی ہے اور اس کے بعد ہم باقی بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے ان کی پتنی کی حالت کیسی ہے دیکھیں نشانت ابھی تک امیت کی پتنی کی حالت اچھی نہیں ہے ابھی تک گمبیر بنی ہوئی ہے کرٹیکل ہے اور آگے آنے والے کچھ گھنٹے ان کے لئے بہت ہی گمبیر ہیں اس کے بعد ہی کچھ کہنا ممکن ہوگا اس بیچ جو امیت کے پریوار والے ہیں وہ ان کو اطلاع دی جا چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت یہاں اسپطال پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ڈیڈ باڈی ہینڈور کی جائے گی اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ آخرکار ان کو یہاں کرمیٹ کیا جائے یا بیہار لے جا کر گھر لے جا کر کیا جائے لیکن اس بیچ جو لوگ یہاں پر ان کے جاننے والے یا پرچیت آس پاس کے لوگ ہیں ان سب کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے وہ کافی حیران کرنے والی ہے کیونکہ ویواد اتنا بڑھ جائے جس کے بعد امیت سنگھ جیسے سلجے لوگ اس طرح کی اپنی خود کی جان لے لیں اور ان کی پتنی کود پڑھیں اوپر سے اور جاندنے کوشش کریں یہ بہت حیران کرنے والی ہے اس لحاظ سے بھی کہ اتنے سلجے ہوئے لوگ اس طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا بھی کہ وہاں کوئی ایسی گھٹنا دیکھی نہیں گئی جس کی وجہ سے کہا جائے کہ کوئی شور ہوا ہو کوئی جھگڑے کی بات ہوئی ہو تو ابھی یہ باتیں صاف ہونی باقی ہیں کہ آخر کار یہ پریباری ویواد تھا یا فیٹ افریز میں کچھ ہو گیا یا کیا وجہ تھی اس پورے معاملے میں ابھی کئی اور چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تفتیش کرنے کی کوشش کریں گے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل کے ایسی پی عمد سنگھ نے آخر سیوسائیڈ کیوں کیا کیوں ایک پولیس افسر نے اپنی جان دینے پر یہ کوشش کی اور جان دے دی یہ سب سے منا راز ہے پولیس کی جہاں جا رہی ہیں اس بیچ سیوسائیڈ میسٹری کو لے کر پانچ اہم سوال اٹھ رہے ہیں کیا ہو سکتا ایسی پی کی موت کا راز آئیے دیکھتے ہیں ڈلی پولیس کی سپیشل سیل میں تینات ایسی پی عمد سنگھ کی خودکوشی سے کھل بھلی مچ گئی ہے ڈلی پولیس اس حادثے سے حیران ہے ایسی پی عمد سنگھ کے سیوسائیڈ کی خبر ملتے ہی سپیشل سیل کے کئی افسر نوڑا پہنچے ایسی پی عمد سنگھ کی موت ہو چکی ہے اور پتنی کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے دھر بھی موقع واردات سے ملی چیزوں کے آدھار پر پولیس جانچ کر رہی ہے میسٹری نمبر ایک پولیس کو موقع سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے اس لئے پہلی نظر میں پولیس مان رہی ہے کہ خودکوشی پہلے سے تیہ نہیں تھی میسٹری نمبر دو مانا جا رہا ہے کہ امیت اور سریتا کی بیچ جھگڑا ہوا ہوگا میسٹری نمبر تین کہیں ایسا تو نہیں کہ امیت سنگھ نے نوکری کو لے کر کسی دباؤں میں آتما تیہ کی میسٹری نمبر چار کیا سپیشل سل میں امیت سنگھ کی کسی سے پرانی رنجش تھی کیا پرانی رنجش کو لے کر کسی تناؤں میں امیت سنگھ نے سوسائیڈ کیا اور میسٹری نمبر پانچ سوسائیڈ کے وقت موقع پر موجود دو لوگ کون تھے پولیس کے مطابق حادثے کے وقت دو لوگ موقع پر تھے ان دونوں لوگوں کی تلاش جاری ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ڈیلی پولیس کے سٹاف پہ اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کیونکہ ان کی سرویس کنڈیشنز کیا ہے باقی کیا ہے یہ تو بات میں پتا چل جائے گا پر پرائمریلی یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اور جو مہلیہ ہسپیٹل میں ہے تو ان لوگوں سے فوجتاز کرنے پر کچھ اور چیزیں کلیر ہو جائے گا سپیشل سل کے ایسی پی امید سنگھ نرڈا کے لوٹس پاؤل اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر چار سو تین میں رہتے تھے پولیس نے کمرے کو سیل کر دیا ہے اور سوسائٹ کے سبوت ڈھونڈ رہی ہے ایس سوسائٹ کیس میں دو سب سے اہم سراغ ہیں امید کی پتنی سریتہ ہاتھ سے کے بارے میں ساری جانکاری دے سکتی ہیں پولیس ان کی حالت جلد بہتر ہونے کی امید کر رہی ہے اس کے علاوہ ایسی پی امید کی ریولوار فورنسک جانچ کے لئے بھی بھیجی گئی ہے فورنسک جانچ سے یہ پتا چل سکے گا کہ ریولوار پر کتنے لوگوں کی انگلیوں کی نشان ہے پڑا سوالی ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک تیز ترار اور مجرموں کو ختم کرنے والے ایسی پی امید سنگھ نے خودکوشی کر لی پولیس سوتروں کے مطابق اس سوسائیڈ کے پیچھے کئی راز ہو سکتے ہیں چراغ گھٹھی ڈلی آج تک سیدھے چلتے ہیں شیویندر اگر ٹراک ریکارڈ کی بات کی جائے پولیس افسران میں ان کی ریپوٹیشن کی بات کی جائے تو اس بارے میں کوئی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں ایک دوسرا کوئی بھی وقتی سوسائیڈ کے لیے مجبور ہوتا ہے اپنی پرسٹول کا استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کئی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت گھر میں صرف پتنی موجود تھی تو کیا دونوں کے بیچ میں کچھ جھگڑا تھا کچھ آپ سے ویواد تھا جس کو لے کر پولیس آفیسرز کچھ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تک افسر جو ہیں ڈلی پولیس سیل کے ہوں یا ڈلی پولیس کے جو آرادکاری ہیں انہوں نے اس پر صاف طور پر تو نہیں کہا کہ امیس سنگھ کسی ایسے شورٹ ٹیمپرڈ انسان تھے یا پھر ان کو گصہ جل دی آتا تھا لیکن کیونکہ وہ ابھی ان کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اس سرویس میں آئے ہوئے اور ینگ ایج کے ہی تھے تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ان کا ویسا نہیں تھا جس سے کہ صاف ہو سکے ان کے اور ان کے بہت آلہ دکاری جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ اسی وقت کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کے چلتے ہوا ہو اور ایسی آشنکہ جتا رہے ہیں جو ہمارے سورسز ہیں جو دلی پولیس کے ادھکاریوں نے بات کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی جھگڑا ان کی پتنی کے ساتھ ہوا ہو یا کسی ایشو کو لے کر کے بات شروع ہوئی اور وہ بات اتنی بڑھ گئی ہو کہ اچانک سے انہوں نے ایک قدم اٹھا لیا ہو کیونکہ ان کے پاس ان کی سروس ریواروال رہتی تھی اور اس وقت ان کے دماغ میں گصے کی وجہ سے یا فیٹ افریج کی وجہ سے جو کچھ بھی دماغ میں خیال آیا ہو اس کے بعد انہوں نے قدم اٹھایا ہو اور ابھی تک جو بھی لوگوں سے پستاچ اور باتچیت ہوئی ہے آس پاس کے لوگوں سے انہوں نے بھی کسی طرح کی ایسی آشنکہ نہیں جیتا ہے جس میں کہا جا سکے کہ پہلے ان کا کوئی ویواد ہوتا رہا ہو یا پھر کوئی پریوار کو لے کر کے پریوار کے دوسرے لوگوں کو لے کر کے کوئی ایسی جھگڑا ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ قدم امیس سنگھ نے اٹھایا ہو تو ظاہر تھی بات ہے ابھی تک جو ایک جو بہت اہم وجہ نکل کے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت کچھ اور ایسا ضرور ہوا جو آپس میں کسی وجہ پر ویواد ہوا اور اس کی وجہ سے پتی پتنی کے بیچ میں پاس جب گئیں گارڈ بھی واپس آیا اور بتایا کہ ان کی موت ہوچ کی ہے اس کے بعد ان کو بھی کچھ سو جا نہیں تو انہوں نے سوچا کہ جب ان کے پتی کی موت ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی ایسا قدم اٹھا لیا ایسا ابھی مانا جا رہا ہے جی آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے ابھی دلی پولس کی سپیشل سل میں تینات ایسی پی آمید سنگھ کی موت فلال ایک میسٹری ہے اس میسٹری کے ساتھ ساتھ سپیشل سل میں پولس افسروں کی موت کی ہسٹری بھی جڑ گئی ہے ایسی پی آمید سنگھ دو سال پہلے ہی سپیشل سل میں آئے تھے اور قریب سات سال سے یہاں افسروں کی رہسمی موت کا سلسلہ جاری گا دلی پولس کی سپیشل سل میں کسی افسر کی اچانک موت کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے ایسی پی آمید سنگھ سے پہلے بھی سپیشل سل کے کئی افسروں کی رہسمی ہالات میں جان جا چکے ہیں اب امید سنگھ کے خودکوشی بھی سپیشل سل کے انہی پولیس افسروں میں شامل ہو گیا ہے جن کی موت نے سب کو چونکا دیا امید سنگھ دوہزار آٹھ بیچ کے ڈینیمز ادھیکاری تھے وہ دو سال پہلے ہی دلی پولیس کی سپیشل سل میں آئے تھے سپیشل سل کے تہت وہ دکشنی پشمی دلی میں تینات تھے اے سی پی امید سنگھ نے ازرائیلی خوفی ایجنسی موسات سے بھی ٹریننگ لی تھی دوہزار تیرہ میں امید سنگھ کی شادی سریتہ سے ہوئی تھی سریتہ ڈینٹل ڈاکٹر ہے اور دلی انسیار کے ہسپیٹل میں وزیٹ کرتی ہیں دلی پولیس کی سپیشل سل میں امید سنگھ سے پہلے کئی افسروں کی موت اب تک راز بنی ہوئی ہے سپیشل سل میں اے سی پی رہے راجبیر سنگھ کے ہتیا رہسمائی حالات میں ہوئی تھی دوہزار آٹھ میں راجبیر کے ہتیا گھڑگاؤں میں ہوئی تھی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں سپیشل سل کے انسپیکٹر پدریش دت کی گھڑگاؤں میں موت ہو گئی تھی پدریش کی موت سے بھی اب تک پردہ نہیں اٹھ سکا ہے اے سی پی امید سنگھ کے خودکوشی کی صحیح وجہ سامنے آنا بہت ضروری ہے کیونکہ افساروں کی اچانک موتوں سے سپیشل سل پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں دراصل یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب آتنکوات سے نپٹنے کے لئے بنائی گئے سپیشل سل کے ادھکاریوں کی یا تو ہتیا ہو گئی یا پھر انہوں نے خودکوشی کر لی اس سے پہلے بھی کئی واقعے اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں ایسے میں اس سے ناکیول سپیشل سل کو دھکا پہنچ رہا ہے وہیں دوسرے طرف سرکار کی آتنکوات سے نپٹنے کی مہم پر بھی چوٹ پہنچ رہی ہے ٹیمراہم وپن بھوپیندر اور پونی شرما کے ساتھ چراغ گوٹھی نویڈا آج چھٹاک جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی